بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بی فائنڈرس میں فران زفر ایک فیملی ہماری ساں موجود ہے جبات کرتے ہیں سے پوچھتے ہیں ان کی والدہ جو ہیں یہ پیرلائز ہیں اور ان کے جوان بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں اور یہ بچہ جو ہے یہ اپنی والدہ کو تیک کیر کر رہا ہے اور اس نے بتایا کہ یہ نہ کچھ بول سکتی ہیں نہ سنتی ہیں نہ کسی سے بات کرتی ہیں اور ان کی جو میڈیسن کا خرچہ ہے وہ بدا نہیں کس طرح برداشت کر رہا ہے یہ خود بھی جو ہے وہ کہیں پہ کام کرتا ہے اسلام علیکو والیکم اسلام تاشیفیار یہ بتاؤ یہ والدہ کو آپ کی مسئلہ ہوا کیا ہے ان کو پہلے رہز پہلے تھا تین سال ہو گئے تھے پہلے ریڈ سیٹ پہ تھا اب دوسرے سیٹ پہ بھی ہو گیا کتنا عرصہ ہو گیا اب تو تین ماہ ہو گیا دوسرے سیٹ پہ بھی ہو گیا پہلے والے کو آٹھ سال ہو گیا اب یہ بالکل بھی حیل حجت نہیں کر سکتا نہیں پہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتی اور نائے اتنا بولتی ہیں ہے سوی روتی رہتی ہیں پھر پیمپر وگرہ لگانے ہوتے ہیں پھر میڈیسین بھی ان کو دے رہے ہیں پھر اتنا فارک نہیں پہو گیا اور پر سہی بازو بھی کام نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر ہی رہتا ہے کاشیف آپ کیسے منیج کرتے ہو آپ کچھ کام کرتے ہو جو تھوڑی بہت انکم ہوتی اسے کیسے منیج ہو جاتا ہے میری داز دار پیس سیلیری اس سویپر کا کام کرتا ہوں اور اب تین منہ ہوگے میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ان کو چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا ہوں یہ بتا ہو آپ نے بتایا کہ جس طرح یہ واش روم بھی نہیں جا سکتی پیمپرز وگرہ جو ہے وہ آپ چینج کرواتے ہیں ہاں جی میں ساد لگتا ہوں چھوٹی بہن ہے وہ کیا اب چاہتے ہو جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سب میں اپنی امیل کا لاج کرو آلوں اچھے جہاں سے ان کے دماغ میں ناوہ کہا رہے تھے پہلے کہتے تھے سو لیے پھر وہ ایم آئر آئی کیا ہے ان کا تو پھر کہتے ہیں لہذا 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 حصوں میں نا فالی جو ہو گیا ان کی ویسے رہے ہیں اللہ معاف کرے پاگل بھی ہو سکتی ہوں کیا کہ رہے ہیں سر آتے ہی سی کرتی رہتے ہیں اسی کمرے میں آپ لوگ رہتے ہو ہاں جی اسی کمرے میں رہتے ہیں اور پانچھے مینے ہو گئے میں کرایب بھی نہیں دیا مکان کا وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نکل جاؤں پھر ایدر سے تیس سالت میں میں کام پہ لے کر جاؤں گا تو کاشیف آپ پڑے لکھی ہو نہیں میں بلکل نہیں پڑا ہوں اب وہ بھی فوت ہو گئے میں سولہ سال ہو گئے میں کاشیف کی آپ نے داستان سنی ہے اور بچے کے اوپر ذمہ داریاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہیں دس ہزار پر سیلری میں یہ کس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں اور کس طرح افورڈ کرتا ہے اپنی ماں کو کس طرح جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے یہ یہی جانتا ہے ناظرین جیتنے دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے نمبر سکرین پر موجود ہے کاشیف کا آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ڈونیشن بھیج سکتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس بچے کی زندگی کے لیے بھی کچھ ایسا اقدام کیا جائے کہ اس کو ایک اچھی نوکری جو ہے وہ مل جئے تھا کہ یہ اپنا مستقبل جو ہے وہ سوار سا کے زہر ہے جوان بہن ہے اس کی بھی شادی اس کی ذمہ ہے اور خاص طور پر ماں جس طرح یہ بتا رہا ہے کہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں یہ رہ رہے ہیں اور پیرلائز ہے اور یہ بڑی تکلیف دے چیز ہوتی ہے کہ ماں کی جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ واش روم وغیرہ بھی میں خود کرواتا ہوں تو یہ سمجھنا جو ہے یہ یہ ہی سمجھ سکتے ہیں یہ ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ریکویسٹ میری یہ ہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈونیشن جو ہے وہ دل کھول کے بھیجیں پاکستان پاکستان سے بھار جو لوگ بھی ہیں اور جو لوگ ان کے امداد کا جو ہے وہ سلسلہ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کمرے کی سچویشن میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کمرہ جس میں یہ تین لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں اور یہ بھی قرائے پہ ہے جس طرح بتا رہے ہیں کہ قرائے جو ہے وہ پانچ چھ مینے سے نہیں دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب نکل جائیں تو یہ کہاں لے کے جائے گا اپنی ماں کو تو پریشان حالت میں یہ بچہ جو ہے اس کی کہانی جو ہے وہ آپ کو سنا رہے تھے کاشی و آخر میں جاتے تھے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کہنا چاہو کچھ میں کہتا ہوں کہ وہ اچھی سی جوگ مل جائے جب میں اپنی امی کا لاج بھی کروا سکوں میں میری توری مدد کر دیں گھر مالا مکان بھی کہہ رہا ہے گھر سے نکل جائیں تو میں اب کان لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے جی اپنے بات سنی ہے بچے آپ پڑے ہی لکھی ہو نہیں میں نے بھی نہیں کچھ پڑا کیا دل کرتا ہے کچھ زہر ہے آپ کی تو عمر کھیلنے کودنے کی ہے کام کرنے کی نہیں ہے کوئی ایسی خواب ہو جو آپ کے دل میں ہو ہاں جی آیا میں پڑھنا چاہتی ہوں بچوں کے آنکھوں میں آسو بھی ہیں اور ظاہر ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ماں کے ذمہ داری ہے آپ لوگوں سے بڑی مہتبانہ اپیل ہے کہ اس فیملی کے لئے آپ لوگ نیشن بھیجیں کیونکہ یہ اس وقت بڑی دکھ اور تکلیف اور کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں بی فائنڈر سے مجیدی جی کا ازادت اللہ آپ ازناسے شروعہ کام کردار مطہ موسیقی